مولتان کی حدود میں دریال چنام میں سلاب ہیڈ تریموں کے مقام پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوسی کا سلابی ریلا کاسم بیلا میں پتھروں والا بند توڑ گیا بیٹ کا علاقہ ذریعہ ہزاروں اکڑ پر کھڑی گننے جوار چارہ سبزی کے فصل تباہ ہو گئی لائف سٹاک اور آبادی کا بڑی تعداد میں انخلا مکمل کر لیا گیا متاثرین پریشان پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھاریٹی کے مطابق سلابی ریلا آئندہ 24 سٹے تک زلہ ملتان سے گزرتا رہے گا مزفرگرد دریال چنام میں درمیانے درجہ کا سلاب بہرام پور نشیبی علاقوں کے ساتھ دہات مکمل زریعہ مزفرگرد کینال کو بند کر دیا گیا فصلیں دریال برد سپر بند کو بھی نقصان نادرہ کا دفتر پانی میں ڈھوپ گیا مکانات کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں سکول مکمل پانی میں ڈھوپ گئے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور امدادی کیمپس نہ لگنے کے باعث متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے لگے مکینوں کا متعلق ایداروں سے نوٹس لینے کا مطابق ڈیجے خان گازی گھاٹ کے مقام پر سلاف تونسا کے مقام پر پانی کے سطح تین لاکھ چون ہزار کیوسی پرکار کی گئی آئندہ بھتر گھنٹوں میں مزید پانی آنے کا خدشہ ڈیجے خان میں بارہ بھٹ سلاف کی نظر مکین سازو سامان کے ساتھ اپنی مدد آپ محفوظ مکامات پر منتقل مویشی ڈوبنے کے واقعات بھی عام ہو گئے در احسن جنہ بیراج اور چشمہ بیراج کے مقامات پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی میاوالی میں تمام جھیلیں پانی سے بھر گئیں جلے انتظامیہ کی جانب سے ریڈ ایلرٹ حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے کچھا گجرات کچھا کالو علوالی دھنگانہ دعابہ کے نشے بھی لاکے دریائی کٹاؤ سے متاسر انتظامیہ نے قریبی آبادیوں کے رہائشوں کو محفوظ مکام پر نکل مکانی کرنے کی ہدایت کر دی علیپور ہیٹ پنجنت کے مقام پر درائے چناب میں ایک لاکھ بارہ ہزار کیوسٹ پانی کی آمد نشے بھی لاکھوں میں نچلے درجے کا سلاب آنے کے خطرات بڑھ گئے عظمت پور، مکھنڈیلا، سید پور، کندائی کے لاکھوں میں فلرڈ وارننگ نشے بھی لاکھ سے رہائشوں کا فوری انخلاق کرنے کا حکم مساجد میں لاکھ مہتما ایرگیشن نے فلرڈ کیمپس بھی لگا دی دریائے سن تونسہ بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاب کوٹ ادو میں آٹھ سے زائد موزاد زیرہ اب آگئے زمینی رابطہ منقطع متاسرین اپنی مدد آپ کے تحت نکل مکانی کرنے پر مجبور ریسکیو آپریشن تحال شروع نہ ہو سکا متاسرین کی حکومت سے امداد کی اپیر لیہ دریائے سن میں تغیانی کوٹ سلطان کی موزا کھوکھر والا شاہ والا کے مقام پر فصلوں میں سلابی پانی داخل گھر بھی ڈوبنے لگے شاہ والا کے مقام پر آرزی بند بھی ٹوٹ گیا متابل موازات زیرہ تل کمات کمیت مختلف فصلیں تباہ ہو گئیں مکینوں کو کروڑوں کا نقصان انداب کے لیے تحال کوئی اقدامات نہ کیا سکے متاسرین کا انتظامیہ اور میمبران اسمبلی کے خلاف شدید رد عمل بھکر کے بالا علاقوں میں مونسلہ دھار بارشوں سے پانی کی زخیرہ اور ڈیمز بھی بھر گئے دریائے سن میں پانی کی سطح مسلسل بلند فلڈ کنٹرول روم کے مطابق دریائے سن میں بھکر کے مقام پر تین لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلہ پیڈیا میں کے جانب سے فلڈ بارننگ زلہ بھر میں سولہ ریلیف کیمپس قائم انتظامات مکمل جاپٹی کمیشنر سید موسیٰ رزا نے متعلقہ محکم کی جھٹیاں منسوک کر دی مولتان سمیج دوبر پنجام میں حالیہ بارشوں کے حوالے سے اس کے ڈبل وان ڈبل ٹو نے لڑ جاری کر دیا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سلیم اللہ کا شہریوں کو بارشوں میں احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ بولے کہ شہری بارش میں کچھے اور بوسیدہ مکانات کے اندر نہ رہے حالیہ بارشوں کے بعد کپاس کی فصل کو نقصان محکم زراد ملتان نے سروے شروع کر دیا ترپن ٹی میں ڈی جی خان، تونسا اور کوٹ چھٹا میں کپاس فصل کا سروے کرنے لگیں جب تھی ڈائریکٹر زراد توسی عابد حسین کا کہنا ہے کہ سفید مکھی سے کپاس کی فصل کو نقصان کم پہنچا ہے بہاورپور میں انتظامیوں کے غفلت اور لافرواحی مطابد علاقوں میں دوسرے روز بھی بارشی پانی نہ نکالا جا سکا موڈل سبزی منڈی گندگی اور تافل کی اماج گاہ بن گئی علاق مکینوں کا پیدر گزرنا بھی محال ویسٹ مرنجمنٹ حکام کا کہنا ہے کہ پرچون فروشتاون نہیں کرتے جس سے صفائی میٹ تاخصیل ہو رہی ہے سرگھوڈا میں ایف ایس ڈرین کی صفائی چیلنج بن گئی کمیشنر ڈاکٹر فرامسود کے احکامات کے باوجود بھل سفائی شروع نہ ہو سکی مضافاتی لاقوں کو نقصان کمیشنر نے محکمہ ڈرینیج کی ناکس کارکردگی پر ایکسین کی سرزنش کرتے ہوئے بھل سفائی کے احکامات جاری کیے تھے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے اہم پیش رفت نئے تائنات ہونے والے سیکٹریز زراد جنوبی پنجاب بہاوز پور پہنچ گئے ساکیب علی اتیل نے زراد کے مختلف محکموں کے سربراہان سے بریفنگ لی بولے کہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں گے وزیرالہ پنجاب کے شہر میں ترقیاتی کام ہوں گے مکمل جب تی کمیشنر ڈی جی خان تاہر پارو کنیکشن اجلاس میں حلقہ بندیوں اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا کہتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں غیر ضروری تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی ڈی جی خان میں بارہ سو اکتیس منصوبوں پر چالی سرب چھتیس کروڑ اسی لاکھ روپے کا تخمینا لگایا گیا نوابوں کی شہر میں سفری سہولیات مزید ہوں گیا ساں بہاورپور کو کراچی موٹروے سے منصلے کرنی کا فیصلہ مقامی عرقین اسمبلی نے چالیس کلومیٹر لمبی دو رویا روڈ بنانے کی سمری وزیرالہ کو پیش کر دی جھانگڑا شرکی سے بہاورپور تک سٹھ سٹھ کروڑ روپے کے لاغت سے دو رویا روڈ پر آئی جائے گی حکومت کا پندرہ ستمبر کو ممکنہ طور پر سکول کھولنے کا فیصلہ سرکاری سکولوں کو تاحال فنڈز اور نون سیلری بجٹ فراہم نہ کیا جا سکا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سکول سربراہان کو مشکل میں ڈال دیا جنبی پنجاب بھر کے سکولوں کو پچھلے سال کی دوسری اور مالی سال کی پہلے قصد نامل سکی سکول سربراہان یوٹیلٹی بلز کئی ماں سے ادھار لے کر ادا کرنے پر مجبور رقم کے آدائیگی سے سکولوں کی کرونا وائرس ایسو پیس پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا بہاورپور میں سکولوں کو کھولنے کے حوالے سے تیارین شروع محکمہ تعلیم کا ازازہ کو تربیتی کورس کروانے کا فیصلہ ہر کلاسٹروم میں بیس سے چھبیس طلبہ بیٹھیں گے ماس کا استعمال لازمی کرا ایونک شیف شروع کرنے پر بھی غور ہر ظلے نے اپنے وسائل کے حساب سے سفارشات سکری ایڈیوکیشن کو ارسال کر دی ملتان میں گزشتہ روز مابنے خصوصی وزیراعلا پنجاب جاوید افتر انساری کے گھر پر حملہ سی پیو ملتان کے حکم پر آج نامزد اور پینتیس نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا دیریکٹر جنرل کوئی سلمان دیولپنٹ آتورٹی ڈی جی خان بابر بشیر کا قبائل علاقے تمن بلدار موہی جیل کا دورہ سیاہوں کی جیل تک رسائی سہولیات کے حوالے سے تفصیلی جازلیا کہتے ہیں کہ جیل تک روڈ اور سیاہوں کی سہولیات کے پراہمی کو یقینی بنایا جائے گا بہاولپور میں محکمہ لیبر کے جانب سے ملازموں کے حقوق کے لیے انسپیکشن مہم شروع دیریکٹر لیبر ویلپیر کے سرائی کی چاک پر اور چھوٹیوں کا جائز علیہ کم تنخواہ دینے پر مالکان کو بارننگ بھی دی گئیں بہاولپور چیمبر آف کومرس کے الیکشن کی سرگرمیوں میں تیزی چیمبر آف کومرس میں اتحاد گروپ جیت کے حوالے سے پرازم آزاد امیدوار جہدری نبیل شاکر کا اتحاد گروپ کی حمایت کا اعلان نبیل شاکر کا آزاد نامزدگی واپس دے کر دس بہتار ہو گئے پرائم منسٹر مرگی پانس کی جاری دنیا پور میں غربت مقام مہم کے تحت سیول ویٹینری ہسپتار میں مرگیاں تفریم گپٹر ڈائریکٹر لائچ ٹاک ڈاکٹر رسمان کے مطابق ہر ہفتے میں بروز منگل مرگیوں کو ویکسین دی جائے گی دراغازی خان کے شہریوں کے لئے اچھے خبر چڑیا گھر میں شہریوں کو دیکھنے کو ملیں گے اب نئے جانور ڈی جی وائل لائف نے چڑیا گھر کے لئے اٹھل کر دیا جائیں گے رہیمیار خان میں انسرویس اگری کلچرل انسٹیٹیوٹ کی با مقصد شجرکاری کا فائدہ شجرکاری مہم میں سوہانجنہ کے لگائے کے بودوں سے انسان اور جانوروں کی صحت کے لئے پروڈکٹ کیار کر لی گئی ڈائریکٹر انسرویس اگری کلچرل چودر امتیاز نے کہا کہ سوہانجنہ کے استعمال سے انسان جانور اور فصلوں کو فائدہ دیا جا سکتا ہے دیرہ غازی خان میں کپاس کی چناؤ کے لئے محکمہ درات کے جانب سے کارٹن پکر کی ٹریننگ کارٹن انسپیکٹر سمیہ عثمان کا کہنا ہے کہ زلہ کے مختلف علاقوں میں خواتین کو ایک ماہ کی ٹریننگ دی جائے گی کارٹن کی چناؤ احتیاط کے ساتھ کی جائے تو کافی فائدہ ہوگا اور اردو کے ناور شاعر ازر فراق کی سالگیرہ بہاورکور میں ایک اتھارسز آرٹ فورم کی جانب سے محفل مشاہرہ کارکا نامر عدیبوں شورا اور اہم شخصیات نے شرکت کی